ٹیکسچر کیا ہوتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایک لیٹر کا سٹیمپل ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لائک یہ اس طرح میں نے ریک دیا ہے یہ ایک لیٹر ہے اب اس کی اوپر آپ اگر سٹیمپ لگاتے ہیں نا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اور میں نے اٹھا کے اس کو یہاں پہ اس طرح پر اگزامپل ریک دیا ہے یہ میں نے اس طرح سے ریک دیا تو یہ دیکھ لے اس پہ تو اپرو آ رہے لیکن اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو اس کا ساپ پتہ چلتا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کمپیٹرائز بنایا ہے تو ٹیکسچر کیا ہوتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹیکسچر کیلئے آپ نے اس کی کوپی بنا کے اس کو پہلے کر دینا ہے کنورٹو بٹ میپ بٹ میپ میں نے کنورٹ کر دیا انہیں آپ نے اوکے کر دیا بٹ میپ میں نے کنورٹ کر دیا اب بھی بھی یہ تھوڑا سا یہ دیکھ لے تھوڑا سا ریالسٹک ہو گیا اب میں دوبارہ کلک کرتا ہوں اور اس کی اوپر کوئی ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ آپ بٹ میپ آئیں گے تو بٹ میپ کے اندر آپ کے پاس اتنے سارے ایفیکٹ سے سٹائلز ہیں تو یہ دیکھ لے آپ کے پاس اتنے سارے وہ آگئے کہ آپ اس پہ کوئی بلر لگانا چاہتے ہیں لائک میں گارجین بلر لگا دیتا ہوں تو یہ اس طرح بلر کر دے گا یہ مختلف ایفیکٹ سے آپ اپنی ایفیکٹ سے وہ یوز کر دیں میں جو آپ کو ابھی سمپل جو ریالسٹک لگے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وارٹر کلر آپ اس پہ اس طرح کر دیں تو یہاں پہ آپ بریچ سائز انکریز کر سکتے ہیں یہ دیکھ لے اس طرح سے وارٹر کا جو ہے ریشو ہے نا وہ یہاں پہ یہ مختلف آپشنز ہیں اب لائک میں اوکے کر دیتا ہوں تو اب اس کو اگر آپ زوم بھی کریں تو یہ دیکھ لے یہ ریالسٹک لگ رہے تو یہ ٹیکچر ہوتا ہے ٹیکچر آپ نے سیکھ لیے کہ آپ اس کو پہ اوپر کس طرح سے اپروو وغیرہ لگاتے ہیں اچھا اس کو اب یہ آپ کلر بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو تو کر سکتے بیٹ میپ پہ آپ کا نورٹ کرتے پھر کلر چینج نہیں کر سکتے تو اس لئے کوپی بنا دے اگر آپ کو کلر چینج کرنا ہے تو پہلے سے اوک کر دے لائک میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اگر آپ ریٹ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اس کو میں کیا کرتا ہوں پہلے ان گروپ کر دوں گا اور اس ٹیکس پہ میں نے کر دیا اس کو میں گرین کر دیتا ہوں گرین اور اب میں نے ریٹینگلز وغیرہ وہ بھی اس کے سٹروپ میں گرین کر دیتا ہوں اب یہ اس طرح ہو گئے تو اس کو میں گروپ کر دیتا ہوں طریقہ وہی ہے کہ آپ نے اس کی کوپی بنا دینا ہے کوپی نہیں بنائیں گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر غلط ہو جاتے تو آپ کے پاس اریجنل ہوگا یہ اپروو میں نے بیٹ میپ بنا جیا بیٹ میپ کی اوپر میں اب آتا ہوں اور یہاں پہ میں اس پہ لگا دیتا ہوں آپ مختلف سٹائلز یہاں پہ آویلیبل ہیں تو سکیچ اپ پیڑ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ دکھاتا ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ کا آئے گا تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ وہی پرانا جو ہے نا وہ لگا دیتا ہوں آرٹ سٹروک اور یہاں پہ واتر کلر میں لگا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ریلسٹک لگتا ہوتا ہے تو یہاں پہ اوکے میں کر دیتا ہوں تو یہ یہ دیکھ لیں یہاں سے اس طرح سے آپ کا تو اس طرح سے آپ کا ہوگئے امینے پہ پیادہ آپ مینیٹ turnaround سے اس طرح سے投ک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ طرح اپوروڈ ہو گیا ob manager والے پہ میں ڈپلیچیٹ بنا دیتا ہوں اور اس کو معنよろしく کر دیتا ہوں bitmap کے اوکے میں نے کر دیا یہ bitmap ہے change ہو گیا اب اس کی اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو پہلے تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں یہ میں نے اس طرح کم کر دیئے اپنی حساب جگہ کی حساب سے اس کو وہ آپ سائز اس کا رگ دیں اور اس کو میں نیچے زوم اوٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا روٹیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ ریل لگے تو اس طرح سے میں نے اس کو روٹیٹ بھی کر دیے اور اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس مختلف آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ وارٹر کلر آ گیا تھا یہ وارٹر مارک ابھی چیک کرتے ہیں وارٹر مارک آپ کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے وارٹر مارک کم کر سکتے یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ سا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بٹ میپ میں آتا ہوں اور یہاں پہ اس کا نام تھا کوئی ویٹ سا آ رہا تھا یہ ویٹ پینٹ اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ اس طرح ہوتا ہے جو آپ نے ریالسٹک اس کا اوک کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو یہ دیکھ لیں وہ بلکل ریالس ہے آپ اس کے وہ کم کر سکتے وہ آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتے تو یہ تھا کہ ہم اس میں کس طرح سے ٹیکس ٹیمپ کس طرح بناتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسٹر کس طرح اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ اس طرح سے اپنے لئے ٹیک سٹیمپ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسٹر اپلائی کر سکتے ہیں ایون اس کے اوپر آپ ایمج کا کوئی ٹیکسٹر بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ کچھ اور ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تو ابھی تک کیلئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کمنٹ کیجئے گا ساتھ میں شیئر بھی کیجئے گا ہماری ریزائنگ بلوک کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ٹینک یو